پلوٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہرِ علیہ میں سردی کی لہر بخار اور زکام کی بیماریوں نے شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے نزلہ زکام کے باعث سیزنل انفلوینزا کا خطرہ منڈلانے لگا ہے گزشتہ چار روز کے دوران فلوٹ سے متاثرہ تین سو سے زائد مریض سرکاری حسوطالوں میں پہنچ گئے ہیں محکمہ صحت کی جانب سے کوئی آگاہی کاؤنٹر قائم نہیں کیا گیا شہرِ علیہ میں سردی کی لہر برقرار ہے جبکہ بخار اور زکام کی بیماریوں نے شہریوں کو اپنی لپیٹ میں بھی لے لیا ہے نزلہ زکام کے باعث سیزنل انفلوینزا کا خطرہ بھی منڈلانے لگا گزشتہ چار روز کے دوران فلوٹ سے متاثرہ تین سو سے زائد مریض سرکاری حسوطالوں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے کوئی آگاہی کاؤنٹر قائم نہیں کیا گیا محکمہ صحت کی غفلت بھی سامنے آئی ہے محکمہ صحت کی جانب سے کوئی آگاہی کاؤنٹر قائم نہیں کیا گیا شہرِ علیہ میں سردی کی لہر آن پہنچی ہے بخار اور زکام کی بیماریوں نے شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے نزلہ زکام کے باعث سیزنل انفلوینزا کا خطرہ منڈلانے لگا ہے گزشتہ چار روز کے دوران فلو سے متاثرہ تین سو سے زائد مریض سرکاری ہسپتالوں میں پہنچ گئے ہیں جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے کوئی بھی آگاہی کاؤنٹر قائم نہ کیا جا سکا شہرِ علیہ میں سردی کی لہر بخار اور زکام کی بیماریوں نے شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا نزلہ زکام کے باعث سیزنل انفلوینزا کا خطرہ بھی منڈلانے لگا جبکہ گزشتہ چار روز کے دوران فلو سے متاثرہ تین سو سے زائد مریض سرکاری ہسپتال میں پہنچ گئے ہیں محکمہ صحت کی جانب سے بھی کوئی آگاہی کاؤنٹر قائم نہ ہو سکا اسی حوالے سے بات کریں گے ایم ایس شہباد شریف ہسپتال ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بتائیے گا شہرِ علیہ میں سردی کی نئی لہر آن پہنچی ہے بخار اور زکام کی بیماریاں پھیلیں کا خدشہ ہے اس حوالے سے محکمہ ہیلتھ کی جانب سے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں یا آپ کے ہسپتال میں کوئی بیڈز مختص کیے گئے ہیں ایسے مریضوں کے لیے جی بلکل جی ہمارے ہسپتال میں ڈی ایچ ٹیو ملتان کے اندر ہم نے کاؤنٹر بھی بنا دیا ہے سیزنل سنسر کا اور ہم نے آئیس پولیشن وارڈ ایک مینٹین کر دی ہے چھے بیٹ کا وارڈ مارے پاس فاہم کر رہا ہے جس میں ہم کسی بھی پانا خاصتہ ایچ ون این ون پوزیٹیو پیشن کو رسیب کرنے کے لیے دیار ہے اچھا ایم اے صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ گزشتہ چار پانچ دن سے کوئی بھی کاؤنٹر قائم نہیں کیا گیا شہباز شریف ہسپتال میں کیا آج کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے ہم نے اس کے کاؤنٹر قائم کر دیا ہمیں ڈسٹرکٹر اکرامیہ کی طرف سے ادایات محصول ہو گئی ہیں اور ویکسین بھی پروائیڈ کر دی گئی ہے اور اب ہم اس کی ویکسینیشن بھی انشاءاللہ آج کل میں اس کو شروع کرنے والے ہیں اور جو بھی ہمیں جو لوگ ہوں گے خاص کر کے ہمارے وہ لوگ جو کہ پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں سٹراف کے ان کو ہم کل سے ویکسینیشن شروع کر رہے ہیں اچھا ڈاٹ ساب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ہسپٹال میں اب تک کتنے مریض جو ہیں وہ نزلہ زکام کے باعث پہنچ چکے ہیں یا سیزنل انفلینزا کے کتنے مریض جی کچھلے تین چار جنوں میں یہ تقریباً کوئی دہی دین سو پیشنٹ ہمارے پاس ریپورٹ ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ ان میں سے کوئی بھی ایچ وان این وان پاوزٹیو نہیں ہے سیزنل انفلینزا جو ہے یہ بیسیکلی انفلینزا اے این بی ورائیٹی ہوتی ہے بھی اتماک پتماک نہیں ہے عام تکام کہنے آپ اس کو سیزنل انفلینزا اے جو ہے جس کو کہ ہم پہلے سوائن فلو بھی کہا جاتا تھا اب اس کو سیزنل انفلینزا اے کہا جاتا ہے ایچ وان این وان اس کا کوئی بھی کیس ہمارے پاس ریپورٹ نہیں ہے اصلا ڈاٹ ساب یہ بتا دیجئے گا کہ جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے آپ کیا ہدایت ریکمنٹ کریں گے تاکہ وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں جی اس کے لیے جو ہے خانستے یا چھینٹے وقت اپنے موں اور مارک ٹیشو سے ڈھانپے رکھیں تاکہ وہ جراسیم دوسروں تک نہ پہنچیں کیونکہ جب ہم خانستی کرتے ہیں تو جو ڈراپ لیٹس نکلتے ہیں جو ذراعات نکلتے ہیں اس کے اندر یہ جراسیم جو ہے یہ مختلف سطحوں کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر لگ جاتا ہے جب کوئی بھی اس کو ٹیچ کرتا ہے یا ڈریکٹی اس کی لپیٹ میں آتا ہے یہ جراسیم اس کے اندر شیفٹ ہو جاتا ہے دوسرا اپنے ہاتھوں کو سابن اور پانی سے دھویں بار بار نظلہ کی صورت میں جو ہے دوسرے لوگوں سے کم سے کم ایک میٹر کا پانسلہ دور رکھیں تاکہ آپ کی جراسیم اس تک نہ پہنچیں کسی طرح سے گندے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں اور ناکھ کو نہ چھویں تاکہ یہ سپریٹ نہ کریں اور استعمال کے بعد جو بھی آپ یہ پیپر استعمال کر رہے ہیں اس کو پورے دام میں ضائع کریں اس کو ویسے نہ پھینکیں اور اسی طرح سے نظلہ دکام کی صورت میں بری طور پر کوشش کریں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کی ڈائیگنوزس صحیح طریقے سے کی جاتا ہے اور چھوٹے بچے جن کو یہ نظلہ دکام ہو جاتا ہے کوشش کریں والدین کہ ان کو سکول نہ بھیجیں اور زیادہ رش والی جبوں پر یا دوسرے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہم ایسے مریض کے ساتھ اس کو نظلہ دکام ہو تو کوشش کریں کہ اسے ہاتھ ملانے سے اور اس کے گلے ملنے سے اسے گریز کریں کانٹیکٹ سے یہ پھیلتا ہے کانٹیکٹ سے گریز کرنا کیا جائے تو یہ اس سے بچاؤ ممکن بہت شکریہ ڈاکٹر راو امجد ایم ایس شہباز شریف ہزبتال ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے شہر علیہ میں سردی کی لہران پہنچی ہے بخار اور زکام کی بیماریوں نے شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے نظلہ زکام کے باعث سیزنل انفلینزا کا خطرہ مندلانے لگا ہے گزشتہ چار روز کے دوران فلو سے متاثرہ تین سو سے زائد مریض سرکاری ہسپتالوں میں پہنچ چکے ہیں محکمہ صحت کی جانب سے کوئی بھی آگاہی کانٹر قائم نہیں کیا گیا شہر علیہ میں سردی کی لہران پہنچی بخار اور زکام کی بیماریوں نے شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جبکہ نظلہ زکام کے باعث سیزنل انفلینزا کا خطرہ بھی مندلانے لگا گزشتہ چار روز کے دوران فلو سے متاثرہ تین سو سے زائد مریض سرکاری ہسپتالوں میں پہنچ گئے ہیں بہاولپور وکٹوریا ہسپتال میں زیر علاج علی پور کے نوجوان میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی ہے محمد یاکوب کا تعلق مزفرگڑ کی تحصیل علی پور سے ہے محمد یاکوب نے کراچی لاہور یا راولپنڈی کا کوئی سفر نہیں کیا آمر بخاری کے ایسا کہنا ہے مریض نے علی پور سے صرف ملتان تک کا سفر کیا ہے ڈاکٹر آمر بخاری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دیسٹرک ہیلتھ آتھارٹی مزفرگڑ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں اتھر لاشاری سے اتھر لاشاری بتائیے گا جنوبی پنجاب میں گرمی جو ہے وہ تو ختم ہو گئی کب کی لیکن ابھی تک ڈینگی جو ہے وہ اس کی اطلاعات موجود ہیں پہلے تو کیسز آ رہے تھے کراچی سے کہ وہاں پر درجہ حرارہ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے لیکن اس وقت ایک کیس جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے بھی ریپورٹ ہوا ہے بہاولی بکٹوریاہ سپتال میں اسی کے اوپر بات کریں گے فوکل پرسنٹ ڈینگی سینٹر ڈاکٹر آمیر بخاری صاحب سے سر فرمائیے گا کیسز اوورال کتنے ہو گئے اور مقامی کیس بھی کوئی ریپورٹ ہوا ہے سنا رہمانیم ٹوٹل جو ہمارے پاس اس سال میں کیسز ہو گئے ان کے تعداد چار سو نو ہو گئی ہے اور کرنٹلی اس وقت ہمارے پاس ڈینگی وارڈ میں چار مریض ایڈمیٹڈ ہیں ان میں سے ایک پیشنٹ وقاس سن آف شبیر اس کے عمر بائیس سال ہے یہ علی پور کا ریائشی ہے یہ ہمارے پاس ریپورٹ ہوا ہے کوئی ٹرائولنگ اسٹی نہیں ہے انڈیجنس کیس ہے علی پور کا سٹیبل ہے اس وقت کرنٹلی اس کے پلٹ اٹھاونہ ظاہر ہے اور وائٹلی سٹیبل ہے اور اس وقت ڈینگی وارڈ میں اڈمیٹڈ تو سر یہاں پر تو سردی مطلب ہو چکی ہے گرمی ختم ہو گئی ہے ابھی تک بھی اس کے چانسز ہیں ڈینگی کے اس کے وائرس کے کہ یہاں پر ہوگا جی بلکی ایسے پیشنٹس کا پی سی آر کر کے دیکھنا چاہیے کہ کوئی سٹرین چینج ہو گئی یہ کچھ ہوا ہے کیونکہ کچھ پیشنٹس اب لوکلی ریپورٹ ہونا شروع ہو گئے جیسے ایک مریض ابھی لاسٹ ویک لیاقت پور سے ریپورٹ ہوا تھا پھر ایک مریض ابھی یہاں سے ریپورٹ ہو اہلی پور سے تو دیکھنا چاہیے ان کا پی سی آر کرا کہ دینگی وائرس کی جو دین وان تو تھری فور ہوتی ہے تو شاید کچھ میوٹیشن ہو گئی اس ٹرین میں کیونکہ اب لوکلی بھی پیشنٹ جیسے ابھی ریسنٹ ریپورٹ ہوئے کر تو یہ پھر جو پی سی آر ہے یہ ان کا ہیلپ ڈیپارٹمنٹ اس ڈسٹرک کا جو ہوگا وہ اس کی ذمہ داری ہوگی جی اس طرح سے ہم نے علی پور کی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کو انفارم کر دیا اس طرح پر دیکھیں تو اب جبکہ ڈینگی اس خطے میں بلکل ایڈیجنس کیس بہاولپورڈ ڈوین کا تو کوئی نہیں تھا لیکن ڈی جی خان ڈوین کا جو ڈسٹک ہے مزفرگار اس کی جو تحصیل ہے علی پور اس سے مریض یہ ریپورٹ ہوا ہے جس کی کوئی ٹرائولنگ ہسٹری نہیں ہے وہ اس وقت ڈینگی سنٹر بوری ہسپتال بہاولپور میں زیر علاج ہے بہاولپور میں سیورج کے گندے پانی سے سبزیوں کی بڑے پیمانے پر پیداوار شہر کے اطراف میں گھٹروں کے پانی سے تیار سبزیاں منڈیوں میں جانے لگیں گو بی پالک سبز مرچ اور بینگن سمیت دیگر سبزیاں شہریوں میں بیمانیاں پھیلانے کو تیار ہیں جبکہ صوبائے وزیر خورا سمیت انتظامیاں بھی خاموش ہیں بہاولپور میں سیورج کے گندے پانی سے سبزیوں کی بڑے پیمانے پر پیداوار جاری ہے شہر کے اطراف میں گھٹروں کے پانی سے تیار سبزیاں منڈیوں میں جانے لگی ہیں گو بی پالک سبز مرچ اور بینگن سمیت دیگر سبزیاں شہریوں میں بیماریاں پھیلانے کو تیار ہیں صوبائے وزیر خوراک سمیت انتظامیاں اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے شہر کے اطراف میں گھٹروں کے پانی سے سبزیاں تیار ہو رہی ہیں اور وہی سبزیاں منڈیوں میں جا رہی ہیں گو بی پالک سبز مرچ اور بینگن سمیت دیگر سبزیاں شہریوں میں بیماریاں پھیلانے کو بھی تیار ہیں صوبائے وزیر خوراک سمیت انتظامیاں اس پر خاموش ہے اسی حوالے سے بات کر لیں گے محمد امین سے محمد امین بتائیے گا کہ صوبائے وزیر خوراک اس پر خاموش ہیں اور باقی انتظامیاں بھی اس پر خاموش ہے گندے پانی سے سبزیاں تیار ہو رہی ہیں اور منڈیوں میں جا رہی ہیں بہاولپور میں سیوریج کے گندے پانی سے سبزیاں کی بڑے پیمانے پر پیداوار جاری ہے شہر کے اطراف میں گھٹروں کے پانی سے تیار سبزیاں منڈیوں میں جانے لگی ہیں بہاولپور میں سیوریج کے گندے پانی سے سبزیوں کی بڑے پیمانے پر کاشت جاری ہے شہر کے اطراف میں گھٹروں کے پانی سے تیار سبزیاں منڈیوں میں جانے لگی ہیں گوبی پالک سبز مرچ اور بینگن سمیت دیگر سبزیاں شہریوں میں بیماریاں پھیلانے کو تیار ہیں صوبائے وزیر خوراک سمیت انتظامیاں اس پر خاموش ہے شہر کے اطراف میں گھٹروں کے پانی سے تیار سبزیاں منڈیوں میں جانے لگی ہیں گوبی پالک سبز مرچ اور بینگن سمیت دیگر سبزیاں شہریوں تک پہنچیں گی تو یہ بیماریاں بھی پھیلائیں گی صوبائے وزیر خوراک سمیت انتظامیاں اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے بہاولپور میں سیوریج کے گندے پانی سے سبزیوں کی پیداوار بڑے پیمانے پر جاری ہے محمد امین سے بات کریں گے رابطہ بھال ہوا ہے محمد امین بتائیے گا کہ گندے پانی سے سبزیاں تیار ہو رہی ہیں اور منڈیوں میں جا رہی ہیں صوبائے وزیر خوراک بھی اس پر خاموش ہیں اور دوسری انتظامیاں بھی اس پر خاموش تماشائی ہیں بلکل یہ آج کا مگروض دھندہ نہیں ہے بلکہ سالہ سال سے یہ شہر بہاولپور کے مضافاتی علاقوں میں یہ مگروض دھندہ جاری ہے اور اس وقت بہاولپور شہر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق سیکڑوں ایکڑ جو گندے پانی سے گٹروں کا گندہ پانی ہے زہرالود پانی جو ہوتا ہے اس سے یہ سبزیاں تیار ہو کے نہ صرف بہاولپور منڈی کی زندت بن رہی ہیں بلکہ جو دیگر شہر ہیں بہاولپور کی چار تحصیل ہیں ان تحصیلوں کے علاوہ بھی جو مقامی شہر ہیں جو لودھ رہے ہیں اس کے علاوہ چشتیاں بہاول نگر تک بھی یہ زہرالود جو سبزی ہے یہ منڈیوں تک منتقل ہو رہی ہے اور سوالے سے فود آتھارٹی نے کوئی اقدامات کی اور نہ ہی مقامی جو انتظامی ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا ہے اور سب سے حیران کند بات تو یہ ہے کہ صوبائی وزیر خوراک جن کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے اور وہ بھی سالہ سال سے جو اپنے وارٹر سپورٹر اور جو اتنے عزیز و اقارب ہیں ان کو یہ گندی زہرالود سبزیاں کھانے کے لیے ان کے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہے سوال سے ہماری فود آتھارٹی سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے آن کیمرا موقف نہیں دیا لیکن ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے ایکشن بہت جل جو ہے نہ صرف بہاولپور بلکتی کر شہروں میں بھی شروع کرنے جا رہے ہیں صوبائی وزیر سے بھی ہم نے رابطے کی کوشش کی کس حوالے سے ان کا موقف بھی لے سکیں کہ آپ کے اپنے شہر میں جو وارٹرز ہیں آپ کے سپورٹرز ہیں آپ کے اپنے لوگ ہیں وہ ان کے رگوں میں جو ہے زہر اتارا جا رہا ہے سبزی کی صورت میں آپ اس پہ کیوں کوئی اقدامات نہیں کر رہا تو ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا تیبی مہارین نے بھی جو سبزیاں ہیں اس سے ہیپیٹیٹس اور دیگر جو سنگین امراض ہیں وہ قرار دیا ہے کہ وہ یہ سبزیاں کھانے سے ہیپیٹیٹس کے علاوہ دیگر جو سنگین امراض ہیں وہ بھی انسانی صحت میں لاحق ہو جاتے ہیں منتقل ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے باولپور میں اس وقت اگر کہیں کہ سبزیوں کے حوالے سے جو ہے الارمن کنڈیشن ہے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ جب یہ سبزیاں ہیں اس میں بینگان ہے گوبی ہے سبز مرچ ہے اور جو سبزیاں وہ جب منڈی میں پہنچتی ہیں تو وہاں پر جو عام شہری خریدنا جاتے ہیں اس کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ گندے پانی سے تیار ہے یا صاف پانی سے تیار کی ہے وہ بھی ہری برید نصر آتی ہیں تو یہ صورتحال پر انتظامیہ نے یہ سالہ سال سا یہ دھندہ جو ہے یہ باولپور میں چل رہا ہے انتظامیہ نے نہ ہی محکمہ خوراک نے سوالے سے کوئی اقدامات کی ہیں طبی معاہرین ان سبزیوں کو انسانی صحت کے لیے زہر قرار دے رہے ہیں اور یہی زہر جو ہے یہ سالہ سال سے باولپور نہ صرف باولپور کے شہری بلکہ جو مضافات میں بسنے والے شہری ہیں وہ بھی کھانے پر مجبور ہیں شہر باولپور میں یہ شہر کے اندر سیکڑو اکر کی بات اور شہر کو جو مضافاتی علاقہ ہیں ان میں بھی سیکڑو اکر جو ہیں وہ کاشت ہو چکے ہیں تو اگر اس کاروبار کو نہ رکا گیا تو نہ صرف باولپور شہر بلکہ دیگر جو شہر کے شہروں کے مقین ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور سنگین ایک قسم کے جو امراض ہیں وہ شہریوں کو لاحق ہو سکتے ہیں جو اس حوالے سے آلہ حکام دیئے ہیں وہ بھی اس معاملے کو سنجید کی سے دیکھیں کہ یہ انسانی صحت کا معاملہ ہے ایک طرف تو حکومت پنجاب نے صحت کے حوالے سے کروڑوں اربعوں روپے خرچ کر رہے ہیں انسانی صحت کے لیے اور دوسری جانب جو دن دہارے انسانی رگوں میں خاموش زہر اتر رہے سبزی کی صورت میں اس کو روکنے کے لیے کوئی ٹھو سکتا مات نہیں کیے گئے اور حکومت پنجاب کو سوال سے آلہ آثورٹی کو بھی نوٹس لینا چاہیے صبح وزیر صاحب بیسے تو بہت متحرک ہیں اور وہ اپنے وارٹر سپورٹر سے ان کی میل ملا بھی رہتے ہیں کافی ٹچ ہیں وہ اپنے وارٹر سپورٹر کے ساتھ لیکن اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے یہ ایشو روحی پر مسلسل اٹھایا کہ بہاولپورد شہر اور اس کے مضافات میں یہ گڑر سے جو زہرالود پانی نکلتے ہیں ان سے سبزی تیار ہوڑی ہیں تو اس حوالے سے پہلے بھی کوئی ایکشن نہیں لے گیا اور اب ایک بار پھر جو ہے موسم سرما کی جو سبزی ہیں وہ منڈیوں میں جانے کے لیے تیار ہیں اور کوچھ ایسی سبزی ہیں جو بلکل تیار ہیں اور منڈیوں میں جانے کے لیے چند دنباز وہ منڈیوں میں منتقلی شروع ہو جائے گی تو آئی سال بھی رمض سرما سال بھی کوئی اس حوالے سے اتنامات نہیں کیا گیا اس سال خود وہ سبائی وزیر ہیں پورے پنجاب کے جو خوراک کے معاملات ہیں وہ سمیلہ چودری صاحب دیکھ رہے ہیں لیکن اس حوالے سے وہ بھی خموش ہیں خموشی ان کی سمجھ دیا تھی کیوں وہ خموش ہیں فوڈ آتھارٹی کیوں خموش ہے مقام انتظامیوں کیوں خموش ہے بار بار ہم نے خبر بھی نشر کی اور بار بڑے سچو کو ریز کیا کہ بہاولپور کے شہریوں کی رگوں میں خاموش زہر جو ہے ان گٹرہ علود سبزیوں کی صورت میں اتارا جا رہا ہے لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے گا لیکن آف در ریکارڈ یہ ضرور کہا گیا ہے میکمہ تو فوڈ آتھارٹی کی جانب پہ یہ سوالے سے اقدامات کیا جائیں گے اور نہ صرف بہاولپور بلکہ دیگر شہروں میں بھی یہ سوالے سے کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا لیکن ابھی تک جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع ہو سکا ہے اور نہ ہی سوالے سے عملی اقدامات نظر آئے ہیں گندے پانی سے سبزیوں کی پیداوار جاری ہے محمد امین بہت شکریہ آپ نے تفسیح کیا خبر دیں گے آپ کو بہاول لگر سے فرائض میں غفلت لا پرواہی برتنے پر ایسے چو فقیر والی معتل ڈی پی او قدوس بیک نے ایسے چو کو لائن حاضر کر دیا ہے ایسے چو راو انام اللہ نے چوری کی واردات سے لاعلمی کا اظہار کیا تھا جبکہ ڈی پی او قدوس بیک نے تھانہ فقیر والی میں انسپیکٹر پرویز جتوئی کو بھی تائنات کر دیا جرائی میں اضافی پر متعلقہ ایسے چوز بھی ذمہ دار ہوں گے ایسے کہنا تھا ڈی پی او قدوس بیک کا بہاول لگر میں فرائض میں غفلت لا پرواہی برتنے پر ایسے چو فقیر والی کو معتل کر دیا گیا ہے ڈی پی او قدوس بیک نے ایسے چو کو لائن حاضر کر دیا ایسے چو راو انام اللہ نے چوری کے واردات سے لاعلمی کا اظہار بھی کیا تھا ذرائع کا ایسے کہنا ہے ڈی پی او قدوس بیک نے تھانہ فقیر والی میں انسپیکٹر پرویز جتوئی کو تائن آت کر دیا ہے اوپر دیں گے آپ کو بہاولپور سے کمیشنر کی سربراہی میں چولستان جی پریلی کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے ایڈیشنر کمیشنر اور فی ڈی سی پی کے ریجنل منیجر شاہد اقبال نے شرکت کی ہے چولستان جی پریلی میں خصوصی کلچرل نائٹ کے نقاد کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کلچرل نائٹ میں چاروں صوبوں سے گلوکار بلوا کر پرفارم بھی کروایا جائے گا جبکہ ٹریک پر چولستانی دستکاریوں کے خصوصی سٹالز بھی لگائے جائیں گے جی پریلی کے تینوں دن شہریوں کو تفریقے بھرپور مواقع بھی ملنے جائیں ایسا کہنا تھا کمیشنر کا بہاولپور کمیشنر کی سربراہی میں چولستان جی پریلی کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے ڈیشنر کمیشنر اور فی ڈی سی پی کے ریجنل منیجر شاہد اقبال نے اس میں شرکت کی ہے چولستان جی پریلی میں خصوصی کلچرل نائٹ کے انعقاد کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس موقع پر کلچرل نائٹ میں چاروں صوبوں سے گلوکار بلوا کر پرفارم بھی کروایا جائے گا کمیشنر کا ایسا کہنا تھا جبکہ مزید کہنا تھا کہ ٹریک پر چولستانی دستکاریوں کی خصوصی سٹالز بھی لگائے جائیں گے غیر قانونی سلوٹرنگ کرنے والے ہو جائیں ہو شیار غیر قانونی سلوٹرنگ کرنے والوں کے خلاف اب ایف آئی آر بھی درج ہوگی روحی کی خبر پر پانچ افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں جنید انمر کی یہ ریپورٹ دیکھیں روحی کی خبر پر ہوا ایکشن غیر قانونی سلوٹرنگ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائیں گی شہر میں ستر فیصد غیر قانونی سلوٹرنگ کو روحی نے بے نکاب کیا جس پر انتظامیہ حرکت میں آئی اور غیر قانونی سلوٹرنگ کرنے والے پانچ افراتی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا سپریٹینڈنڈ سلوٹر ہاؤس منسپل کارپریشن ملک اسغر کا کہنا تھا کہ آپ غیر قانونی سلوٹرنگ کرنے والے بچ نہیں سکیں گے جو بھی آدمی شڑک پر سلوٹرنگ کر رہا ہوتا ہے صبح کی جو ہماری مومنٹ ہوتی ہے جو ہم گشت کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ان کے خلاف ایف آئی آر دے دیتے ہیں ابھی بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر جو سلوٹرنگ کرتے ہیں اس کے لیے ایک جامع پروگرام ہم انشاءاللہ ترطیب دے رہے تاکہ پولیس ہمارے ساتھ ہو اور ہم وہاں جا کر ان کو گرفتار کر سکیں تو کچھ قانونی پچیلگیاں ہوتی ہیں لیکن ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف لا رہے ہیں ملک اسغر نے اہم مسئلے پر آواز چھانے پر روحی کا شکریہ ادا کیا کیمرامین عبد الرحمن کے ساتھ جنید انور روحی ملتان ادھر دی جی خان ڈیویجن میں گندگی پھیلانے والوں کی شامت آ گئی کمیشنر نسیم صادق نے چاروں ازلا میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا شہریوں کو دو دن کی ڈیڈلائن دے کر نوٹسز دیے جائیں گے دی جی خان ڈیویجن میں سڑکوں پر ملبا اور گوبر ڈالنے والوں کی بری خبر کمیشنر نسیم صادق نے چاروں اکلا کے شہری لاکھوں میں ملبا ڈالنے والوں کی خلاف دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کا کہنا تھا کہ نوے دن کے لیے ڈیویجن بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کے لیے حکومت پنجاب سے درخواست نے دی گئی ہے زلائی انتظامیہ دیاتی اداروں کے افسران کو احکامات بھی دے دیے گئے میٹرو پولٹن کارپوریشن کا عملہ دو دن میں ملبے کی نشاندہ ہی کر کے سور پیپر نوٹس جاری کرے گا جبکہ امارتوں کی رکشوں کے کیس نمٹانے کے لیے بھی دو دن کی محلت دے دی گئی ہے کمیشنر کا کہنا تھا کہ ایک دامات کا مقصد شہریوں کی مشکلات کو بہتر حل کرنا ہے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت مقدمہ پترج ہوگا ملتان میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ادویات تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا فارم ساتھ کے بغیر علاج کے لیے ادویات اور پرو بائیوٹکس تیار کرنے والی فیکٹری کو سیل کر دیا گیا جبکہ فیکٹری میں ادویات کی تیاری کے دوران صفائی کے نا کے صورتحال بھی پائی گئی کیپسول کی تیاری گندے فرش پر رکھ کر کی جا رہی تھی ڈرگ انسپیکٹر ابرار کا ایسا کہنا ہے تمام سٹاک کو تحویل میں لے کر فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے ملتان میں ڈرگ ریگولیریٹی اتھارٹی کا ادویات تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا فارم ساتھ کے بغیر علاج کے لیے ادویات اور پرو بائیوٹکس تیار کرنے والی فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے فیکٹری میں ادویات کی تیاری کے دوران صفائی کی ناکش صورتحال پائی گئی ہے کیپسول زمین پر رکھ کر تیار کیے جا رہے تھے اور ڈرگ انسپیکٹر کی جانب سے تمام سٹاک کو تحویل میں لے کر فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے ملتان اسسٹن مینجر سیفٹی سی ٹی سی میپکو سرکل بیہاری محمد آزم موطل موطلی رولز انیس سو اٹھتر کے تحت کی گئی ہے موطل محمد آزم کو فوری ہیڈکوارٹر ریپورٹ کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے اسے حوالے سے مزید بات کریں گے اقبال صادق سے اقبال اپ ڈیٹ کیجئے گا افتران کی پروموشن جبکہ ایک کی موطلی کے احکامات جاری کر دیئے ہیں جو اسسٹن مینجر سیفٹی سی ٹی سی میپکو سرکل بیہاری محمد آزم ہے ان کو موطل کر دیا گیا ہے رولز نائنٹین سیمنٹی ایٹ کے تحت جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فرائز کے دوران غفلت اور نا اہلی کا مظہرہ کیا ہے جس کے بنیاد پر ان کو موطل کر دیا گیا ہے دوسری جانب جو موطل محمد آزم ان کو فوری طور پر ہیڈکوارٹر میں رپورٹ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں جو سبڈ ویجنل آفیسر میپکو زاہر پیر اور سبڈ ویجنل رحیم یار خان مناج کمار ہیں ان کو سکیل 18 پر ترقی دے دی گئی ہے دونوں افسران خالی سامیبار بطور ڈیپٹی مینجر ویئر ہاؤس میپکو ملتان میں تائنات کر دیا گئے ہیں اسے والے سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی جاری کر دی گئی ہیں میپکو حکام کی جانب سے لودرہ میں آوارہ کتوں کے معصوم شہریوں پر حملے جاری ہیں مزید چار افراد آوارہ کتے کے کارٹے سے ہسپتال پہنچ گئے زلائی ہسپتال میں صرف نومبر میں 222 افراد کتہ کارٹے کے زخم لے کر ویکسین لینے آئے ویکسین کا سرکاری سطح پر مفت حصول بھی غریبوں کے لیے خواب بن چکا ہے زلائی انتظامیہ میں دو سکول طالبات مزید افراد کتے کے کارٹنے سے زخمی ہو کر لائے گئے ہیں ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر قربان احبت کا کہنا تھا کہ کتوں کے حملے کو اشکار افراد میں زیادہ تعداد چار سے دس سال کے بچے اور خاتین ہیں زلائی انتظامیہ جب تک کتہ مار مہم شروع نہیں کرے گی اس وقت تک متاثرین کی تعداد میں کمی نہیں آسکتی انہوں نے بتایا کہ انٹی ریبیز ویکسین صرف زلائی ہسپتال میں دی جا رہی ہیں باقی زلہ بھر کے بابن ہسپتالوں میں یا تو ویکسین موجود نہیں ہے یا پھر انتظامیہ دانستہ مریضوں کو ویکسین فراہم نہیں کر رہی لوترا میں ڈیپٹی کمیشنر آفس کی کمیٹی روم میں انصدادے دینگی کمیٹی کا اجلاس مناقب کیا گیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنور ملک مشتاق حسین نائش نے اجلاس کی صدارت کی ہے ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس میں اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا انصدادی کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں زلہ بھر میں موجود سرولیمس ٹیم میں متحارک ہو کر کام کر دیں تاکہ ڈینگی لاروہ پرورش نہ پاسکے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیلڈ آتھارٹی ڈاکٹر اللہ رکھا محکمہ ذرات سپورٹس سہر تعلیم سوشل ویل فیر لوکل گرمنٹ میونسپل کارپوریشن اور دیگر مطالقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے پی اے جے ملتان کے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے خوشخبری ڈائریکٹر ایڈمن فینانس روبینہ کاؤسر نے دس روز میں تنخواہیں جاری کرنے کی نوید سنا دی پاکس اینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی ملتان کے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے خوشخبری ہے ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فینانس روبینہ کاؤسر نے دس روز میں تنخواہیں جاری کرنے کی نوید سنا دی ہے ڈائریکٹر ایڈمن این فنانس کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین کے معاملات جلد حل کر لیے جائیں گے اس حوالے سے کام شروع کر دیا گیا ہے دس روز میں تمام ملازمین کی ترخواہیں دے دی جائیں گی بلدیاتی اداروں کے مالی معاملات کا معاملہ لوکل گورنمنٹ نے نئے بلدیاتی اداروں کے فنڈز اور اکاؤنٹ سلانے کے لیے افسران نامزد کر دیئے ہیں پنجاب لوکل فنڈ آڈٹ اور فنانس دپارٹمنٹ کو تفصیلات بھی بجوا دی گئی ہیں جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اکاؤنٹس کے لیے چیف آفیسر اور میٹروپولیٹن آفیسر فنانس نامزد کر دیا گئے ہیں میونسپل کمیٹیز کے اکاؤنٹ کے لیے چیف آفیسر اور میونسپل آفیسر فنانس نامزد تحصیل کانسلس کی مالی معاملات کو چلانے کے لیے چیف آفیسر اور تحصیل افسر فائنانس کو نامزد کر دیا گیا ہے کیا تاجروں کا فکس ٹیکس ادا کرنے کا مطالبہ پورے ہونا جا رہا ہے ایف بی آر نے ایک پروپوزل جاری کر دیا ہے جس میں دکان کے ہاتھے کے حساب سے ٹیکس لگانے کا پروپوزل تیار کیا گیا ہے تاجروں کا فکس ٹیکس والا دیرینہ مطالبہ پورا ہونے کے قریب ایف بی آر نے تاجروں پر فکس ٹیکس سے متعلق پروپوزل تیار کر لیا فکس ٹیکس دکان کے اہاتے کے حساب سے ہوگا ایف بی آر کی جاری کردہ پروپوزل کے مطابق ایک سو پچاس سکوئر فٹ والی دکان کا دو ہزار انیس کے لیے پینتیس ہزار جبکہ دو ہزار بیس کے لیے چالیس ہزار روپے فکس ٹیکس ہوگا ایک سو پچاس سکوئر فٹ سے زائد اور تین سو سکوئر فٹ سے کم والی دکان پر سال 2019 کے لیے 40,000 جبکہ 2020 کے لیے 50,000 روپے فکس ٹیکس ہوگا 150 سکوئر فٹ سے کم والی دکان پر سال 2019 کے لیے فکس ٹیکس 20,000 جبکہ 2020 کے لیے 25,000 روپے ہوگا 150 سکوئر فٹ سے زائد اور 300 سکوئر فٹ سے کم دکان جو کٹیگری اے میں نہیں آتی اس کا 2019 کا فکس ٹیکس 25,000 جبکہ 2020 کا 30,000 روپے ہوگا ایک کٹیگری میں وہ دکان ہوگی جس کی زمین کی قیمت ایف بی آر جدول کے مطابق 10,000 روپے فی سکوئر فٹ ہوگی 300 سکوئر فٹ سے کم والی دکان کا تاجر چھوٹے تاجروں میں شمار ہوگا جولر، ہول سیلر، ریل سٹیٹ ایجنٹ، بیلڈر، ڈیویلپرز، چارٹیڈ اکاؤنٹنٹ، وکیل، بڑے سٹورز، ائر کنڈیشن، شاپنگ مال اور پلازے شامل نہیں ایف بی آر نے تجاویز تاجروں اور عام عوام سے طلب کر لیں اقبال صادق ملتان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا کا ڈی ایچ کیو ہسپتال میاں والی کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر نے ہسپتال کا معاینہ کیا جبکہ ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ وزیراعظم پیکج کے تحت ہسپتال میں 150 سی بیٹس کا اضافہ بھی کیا جائے گا اپنے عوضے کا چار سنبھالتے ہی ڈیپٹی کمیشنر میاں والی عمر شیر چٹھا نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میاں والی کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے مختلف ڈپارٹمنٹ کا معاینہ بھی کیا ڈیپٹی کمیشنر نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پیکج کے تحت ہسپتال میں 150 سی بیٹس کا اضافہ کیا جائے گا ایک چار کی کمی کی وجہ سے مسائل بھی نظر آئے ہیں ہم حکومت پنجاب کے اس پروگرام کو جلد از جلد شروع کرائیں اس کی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ مزید بہتر ہو اور اس کے بعد ہم بہترین علاج کی سہولتیں میاں والی میں عوام کو دلوائیں تاکہ کوئی ریفر کرنے کا مریض دوسرے شہروں میں کہ آپ پنڈی لے جائیں مریض اپنا یا لاہور لے کے جائیں اس رواج کو ختم کریں انہوں نے بتایا کہ ہسپتال کے مسائل کو جلد حل کر لیا جائے گا علاج مالچے کے سلسلے میں شہریوں کو تمام تر سہولیات محسر ہوں گی ہسپتال کے مسائل حل کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں میرا آج تارفی وزٹ تھا اس کے بعد ہم لائے عمل بنائیں گے اور میاں والی پرارٹی پہ ہے آلریڈی بارہ سے چودہ ڈاکٹر دوسرے ازلا سے ٹرانسفر کر کے میاں والی بھیجے گئے ہیں بی سی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ہسپتال کے مسائل کے حل کے بارے میں پلان تیار کیا جا رہا ہے کیمرہ من شراز اکبال کے ساتھ اکثر منجاز میاں والی بہاوی پور سابق میر اکیل نجم حاشمی کا روحی کے دفتر کا دورہ روحی جنوبی پنجاب کے آواز سے ایسا کہنا تھا سابق میر اکیل نجم حاشمی کا بہاوی پور میں روحی کے دفتر آنا ہمیشہ سے پسند کرتا ہوں بلدیات کے نظام کے حوالے سے کیسز عدالتوں میں ہیں عدالتوں سے بلدیاتی نظام کی بہالی کی بھی امید ہے میساق بلدیات کے تحت بلدیات کا پریڈ محفوظ ہونا چاہیے اسی حوالے سے مزید بات کر لیں گے محمود زہیر سے محمود بتائیے گا مزید ان کا کیا کہنا تھا میر اکیل نجم حاشمی صاحب آج اتفاق سے بڑی انہوں نے محبت کی اور روحی کے دفتر کا دورہ کیا ہے اور یہاں جب آئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ چاہے کی نشست کے بعد اس حوالے سے بڑے چیش سہر حاصل گفتگو کی کہ بلدیاتی نظام میں کیا ہونے جا رہا ہے تمام کے تمام ملک کے بہترین لیڈرز کے ساتھ ان تمام میئرز اور ایکس چیئرمن جو ہیں زلہ کونسلز کے ان تمام کی ملاقات ہوئی ہے ان ملاقاتوں میں کیا ہوا اس کی پیشرفت کیا ہے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے جانتے ہیں ایکس میئر اکیل نجم حاشمی صاحب سے سر آپ کا شکریہ آپ ہمارے دفترائے اور اس حوالے سے جو سوالات آپ نے سنے درہ بتائیے آپ کو بھی بہت بہت شکریہ روحی جو ہے ہماری آواز ہے جنبی پنجاب کے بالخصوص آپ سب کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جتنے بھی ایکس میئرز ہیں اور ہمارے ڈسٹرک کونسل چیئرمنز ہیں ایکس ہم سب نے اے پی سی میں جو ابھی حالیہ اسلام آباد میں ہوئی تھی جے یو آئی ایف کے زیر احتوام اس میں ہم نے تمام جو اپوزیشن کے سرکردہ رہنما تھے ان سے ملاقات کی تھی مرانا فضل رحمان صاحب سے اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کی الائی پارٹی ہے ایم کیو ایم پاکستان ان کے جو چیف ہیں ڈاکٹر خالق مقول صدی کی ان سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے آپ کو معلوم ہے کہ چار مئی دوہزار انیس کو پی ٹی آئی کی پنجاب گورنمنٹ نے وقت سے پہلے جبکہ ہمارے منتخب بلدیاتی اداروں کے تین سال باقی تھے ان اداروں کو تحلیل کر دیا تھا ہم سب جو ہیں لوگ اس کی بحالی کے لیے ہائی کورٹ میں ہیں تیتیس ریٹ پٹیشنز وہاں پر زیرے سامات ہیں اور انشاءاللہ ہمیں عدلیہ سے بھرپور امید ہے کہ جلد ایک آئینی اور قانونی لحاظ سے بہترین فیصلہ وہ صادر فرمائیں گے سیاستدانوں سے ملنے کا پھر کیا فائدہ ہو جب معاملہ عدالت میں تھا تو وہ عدالت میں رہتے تھا دیکھئے عدالتی معاملہ تو عدالت دیکھے گی لیکن سیاسی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں جن کو مقامی حکومتیں بھی کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر جمہوریت کی اساس ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل محفوظ ہونا چاہیے تو ہم نے تمام جو پاکستان کے سرکردہ رہنما اور اپوزشن جماعتیں ہیں ان سے یہ بات کی کہ آئیے ایک نیا ایک آرڈ کریں یعنی میسا کے بلدیات کریں کل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مرکز اور صوبے میں اور حکومتیں ہیں اور مقامی حکومت کسی اور پارٹی کی ہے تو ان کو تحلیل کر دیا جائے وقت سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو مقامی حکومتیں دوزار سترہ میں قائم ہوئی تھی وہ پہلی مرتبہ جماعتی بنیادوں پر منتخب ہو کر آئی تھی اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر بہت زیادہ پیش رفت ہوگی اور ہم نے اے پی سی کے تمام رہنماوں کو اپنا چارٹر اپ ڈیمانڈ دیا ہے ہم ایک آئینی ترمیم کی طرف جانا چاہتے ہیں تمام پارٹیز اس پر متفق ہو جائیں کہ جو بلدیات ہیں مقامی حکومتیں ہیں ان کا جو ایک مستقبل ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے اور ان کا جو ٹینیور ہے جو آئینی اور قانونی طور پر چار یا پانچ سال کا ہے اس کو بھی محفوظ ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم نے جو ایک مساق بلدیات ہے اس کے پارے میں بات کی ہے اور مجھے بڑی خوشی آپ کو بتاتے ہوئے کہ تمام پارٹیز نے اس کے اوپر ایون جو پی ٹی آئی کی ایل آئی پارٹی ہے یہاں پہ مرکز میں ایم کیم پاکستان اس نے بھی اس کے اوپر اتمنان کا اظہار کیا اور بہت جلد وعدہ کیا کہ وہ آئینی ترمیم کیلئے کام شروع کریں گے اور مساق بلدیات بھی ہو سکے گا پاکستان جی یہ تھے ایکس میئر اکیل نجم حاشمی صاحب جو کہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ بلدیات کا کیا سٹرکچر ہونے جا رہا ہے یا انہیں کیا آس ہے ہائی کورٹ سے یعنی کہ عدالتوں سے تو آس ہے لیکن بنے گا کیا اس کے حوالے سے پیشنگوئی کر رہے تھے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے لیکن مساق بلدیات جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمودہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ملتان سے آپ کو خبر دیں کہ گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی میں انسٹرکٹر کو پرموشن مل گئی ہے انسٹرکٹر محمد مختار بھٹی کو ستروے سکیل سے اٹھاروے پر پرموٹ کر دیا گیا ہے محمد مختار بھٹی گزشتہ دس سال سے انسٹرکٹر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں جی سی ٹی کاسم پور ملتان میں تاہال انسٹرکٹر کی ٹائم سکیل پرموشن نہیں کی گئی جی سی ٹی ملتان میں دس سے زائد انسٹرکٹرز ستروے سکیل پر موجود ہیں ملتان میں گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی کے انسٹرکٹر کو پرموشن مل گئی ہے انسٹرکٹر محمد مختار بھٹی کو ستروے سکیل سے اٹھاروے پر پرموٹ کر دیا گیا ہے محمد مختار بھٹی گزشتہ دس سال سے انسٹرکٹر کے طور پر فرائض سر انجام youtube.com slash rohi tv پر بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہیے صرف روھی